اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں دودھ کی کھوئے والی برفی آج ہم پستہ برفی بنائیں گے تو اس کے لئے میں نے دو لیٹر دودھ لے کے فریش دودھ لے کے اس کو گرم کر کے فریج میں رکھ دیا تھا ساری رات تو اس طرح سے موٹی سی ملائی اس پہ جم جاتی ہے بغیر ہلائے آپ اسے فریج میں رکھ دیں تو اب یہ ملائی ساری نکال کے میں ایک پیالے میں جمع کر لوں گی کیونکہ یہ ملائی بعد میں ہم نے اسی میں مکس کرنی ہے تو اس کو ایک طرف رکھ دیں گے ملائی نکال کے اب ایک دیکھچی میں نے چولے پہ فل فلیم پہ رکھی ہوئی ہے تو اس میں یہ سارا دودھ ڈال دیں گے اور دودھ ڈال کے اس کو ہم ایک اوبالانے دیں گے جب اوبالا جائے تو فلیم کو سلو پہ کر کے اب ہم نے ون تھٹھ سرکہ ہے وائٹ والا سرکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے سارا ایک سار نہیں ڈالنا جب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے تو دیکھیں جلدی سے آپ کا یہ دودھ پھٹ جائے گا اور بڑا اچھا ماوہ زیادہ مقدار میں آپ کا نکلے گا جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ملس کریں گے تو بس اب ہمیں چولے کو بند کر دوں گے تو دیکھیں اس میں سے ماوہ ہمارا سارا الگ ہو چکا ہے تو اس کو ایک چھلی میں چھان لیں گے چھاننے کے بعد آپ نے بس اس کا تھوڑا سا پانی دبا دبا کے نکالنا ہے تو زیادہ دبا کے اس کا زیادہ پانی نہیں نکالنا نہیں تو اس کا دانہ سخت ہو جائے گا تو ہمیں اس کو نارم ہی رکھنا ہے اب تھوڑا سا سادہ پانی ڈال دیں گے تاکہ سرکی کی کھٹاس ختم ہو جائے ہلکا سا دبا کے اس کو نکال لیں گے اب یہ جو ملائی ہے اس کو اچھی طرح پھیٹے ہیں اتنا پھیٹے ہیں کہ یہ اس طرح سے بلکل کریمی سی ہو جائے اس طرح سے تو اب میں نے ایک پینچولے پہ رکھ کے وہ ماوہ سارا اس میں ڈال دیا ہے ڈالنے کے بعد اس کو ہاتھوں سے میں توڑ لوں گی دیکھیں کتنا نارم ہے کہ آرام سے ٹوٹ رہا ہی ہے تو یہاں پہ آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس کا پانی بہت زیادہ نہیں نکالنا نہیں تو یہ پھر برفی اچھی نہیں بنے گی تو اس طرح سے یہ توڑ کے میں نے سارا رکھ لیا تو اکنے میڈیم فلیم پہ اب ہم اس کو رکھ کے بناتے جائیں گے اور ہلکی آنچ پہ اس کو ہم پکاتے جائیں گے دبا دبا کے چمچے کی مدد سے ہم اس کو میلٹ کرنا شروع کریں گے تو یہ تھوڑا سا میلٹ ہونا شروع ہو گیا تو اب اس میں دو ٹیبل سپون اصلی گھی یا مکھن ڈالوں گی اور دو ٹیبل سپون پسی ہوئی چینی ڈالیں گے اور اسی فلیم پہ رکھ کے اس کو ہم پکاتے جائیں گے تو یہ تھوڑا تھوڑا میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا جب یہ تھوڑا میلٹ ہو جائے تو پھر ہم وہ جو ملائی پھینٹ کے رکھی تھی وہ بھی ڈال دیں گے اور پھر اسی فلیم پہ رکھ کے اس کو پکاتے جائیں گے بہت مزے کی یہ برفی بنتی ہے دانے دار برفی آپ بنا کے ضرور ٹریک کیجئے دو ٹیبل سپون اب میں اس میں سوکا دود اور دو چھٹکی پسی ہوئی سبز علاچی ڈالوں گی اور اس کو میس کریں گے اور ہم اسی فلیم پہ رکھ کے اس کو اتنا پکائیں گے کہ یہ پینٹ چھوڑنا شروع کر دے اب دیکھیں اس نے پینٹ چھوڑنا شروع کر دیا ہے تو دھوڑا اور پکائیں گے کہ بلکل یہ پینٹ صفائی سے الگ ہو جائے تو دیکھیں جب یہ پینٹ اس طرح بلکل آرام سے الگ ہونا شروع ہو جائے ماوے سے تو پھر ہم اس کو اتنا پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے زیادہ پکائیں گے تو یہ گھیچ ہونا شروع کر دے گا تو بس اب ہم اس کو نکال دیں گے ایک ڈش میں اور اس کو دبا کے سیٹ کر لیں گے اس طریقے سے اور اب اوپر سے میں اس پر پستے چھڑ کری ہوں پستوں کو بھی اسی طرح دبا دیں گے تاکہ اچھی طرح اس کے اوپر جم جائیں پھر میں اس پر لگا دوں گی چاندی کے وقت ان کو بھی اچھی طرح دبا دوں گی تاکہ اس پر اچھی طرح سے چھپک جائیں گے اب اپنے من پسند پیس اس میں سے کٹ لیں آپ چکور رکھنا چاہیں چکور رکھ لیں یا کوئی اور شیپ لمبائی میں دینا چاہیں وہ رکھ لیں میں چکور رکھ رہی ہوں تو آپ کٹنے سے ہی آپ کو پتا چل رہا ہوگا کتنی نرم سی یہ برفی بنی ہے تو اب ہم اس کو ڈیشورٹ کر دیں گے تو تھوڑی سی میں آپ کو کٹ کے دکھا رہی ہوں تو آپ دیکھیں کتنی اچھی برفی بنی ہے ہماری تو تیار ہے ہماری یہ آج کی پستے والی برفی تو میری یہ ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اپنے دوستوں رشتہ اور گروپ میں شیئر کیجئے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ